موسیقی 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 اسلوبیات ایک الگ صورت ہے ہم اسلوب کو یا اسٹائل کو نہیں کہہ سکتے اسلوبیات اس سے ہٹ کے ہے مشرقی شریات میں ہم اسلوب کو ہی اسلوبیات کہہ دیتے تھے اب اگر دیکھا جائے تو اسلوبیات جو ہے وہ اس کے خاص اس کی زبان کے حوالے سے ایک ڈکشن کے اعتبار سے جیسے سوتیات ہے مانیات ہے سرفیات ہے ناویات ہے ایسی چیزوں کو اس میں ذکر کرنا اور ان کے شاعری میں ان چیزوں کا عمل دخل تلاش کرنا دیکھنا یہ اسلوبیات کے زمرے میں آتا ہے اچھا اس کے دو حصے ہیں ایک تو ہے فنی جب فنی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بیان ہے بدی ہے عروض ہے ان چیزوں کو میں نے ڈسکس کیا ہے اور کوشش کیا ہے کہ اس میں اسلوبیات کے مباعث بھی آ جائیں اور ساتھ ہی یہ ہے کہ ان کے جو ہم اثر شورہ تھے جو کچھ ہلکار باب زوق سے ہو سکتے ہیں کچھ ترقی پسند بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ان کا اپنا دائرہ عمل تھا پشاور کے اندر بچپن کے دوست تھے کچھ ایسے بھی کہ جن کا کسی تحریک سے خاص ہوئی تھی میں نے اسلوب کو ان کی زندگی سے جوڑا کلیتا نہیں اس سے زندگی سے نہیں زیادہ جوڑا اس کے جو شیر کے اندر جو بات ہے یا تیکنیکس ہیں اس پہ بات کی گئی یعنی آپ نے میٹا فیسکس کو ڈسکس کیا جی جی اس کے مطلب اس کے جو ہے نا اس کا فکر وہ میرے موضوع کا حصہ نہیں تھی تو اب فراز کی شخصیت بھی نہیں تھی اسلوبیات میں فراز کی شخصیت بھی نہیں تھی ہوئی ہے اس کی تیکنیکس پہ ہوئی ہے اس کی سوتیات کیسی ہیں اس کے ہاں ناو کی کیا صورت ہے صرف لفظ کا استعمال کیسے ہوا ہے ان باتوں کو ڈسکس کیا گیا یا پھر اس کے ہاں بدی علم بدی کیسے میں کیا معاملات ہیں یا تشبیحات کیسی ہیں بیان کیسا ہے تو اس کے شیر پہ بات کی گئی ہے نہ کہ ان کی شخصیت پہ اس سے پہلے فراز پر جتنے کام ہوئے بہت سارے فراز نمبر بھی چھپے ہیں اس میں عدبیات کا بھی ہے اور اور بھی ہیں دیگر بہت سارے پانچ دس ہیں سب ہی میں تقریباً ایک ہی بات کی گئی ہے صدف کا ہے بیاز کا ہے جی 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 اکاس میں بھی ہے کچھ ہی سارا باہر کے بھی ہیں کچھ بلکل ایسے ہی ہے تو اس میں زیادہ تر بات یہ کی جاتی ہے عام طور پر کہ ان کی شخصیت کیسی تھی وہ مشاعروں میں کیسے آتے کیسے جاتے شیر پر اس کے ڈکشن پر یا اسلوبیات پر کوئی بات خاص نہیں کی گئی واہ 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 کیا خوب اچھا ڈرپ صاحب ایک سوال آپ سے کرنا ہے مشہور آدمی کا کام ڈسکس کیوں نہیں ہوتا اس کی شخصیت ڈسکس کیوں ہوتی ہے یہ تو ایک معاملہ ہے کہ آدمی اس سے اتنا رمانس پیدا کر دیتے ہیں لوگ اور اس طرح وہ اس کی شخصیت اس پر ڈامینیٹ ہو جاتی ہے اس کے جانے کے بعد پھر اصل میں کام ہی ہوتا ہے جو زیادہ دیر تک زندہ رہتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص سے اس کی زندگی میں محبت کرنے والے کتنے دن زندہ رہیں گے اس کے بعد بھی جب تک تو وہ زندہ ہیں اور اسے ملنے والے ہیں تو اس کی شخصیت اس میں حاوی رہے گی لیکن آہستہ آہستہ شخصیت پس منظر میں چلی جاتی ہے کام جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے زیادہ تو کام یا وہ لفظ ہی رہتا ہے آپ نے بطور فراز کو بطور غزلگو کیسا پایا نظریہ شہزریہ سب چھوڑ رہے صرف غزلگو کی بات کریں کہ میر سے لے کر فراز تک ایک بات کی جاتی ہے اردو غزل کی روایت میں تو آپ نے کیسا پایا بہت اچھا سب ہی کے اصل میں جتنے غزلگو کزرے ہیں جہاں سب ہی کا ایک اپنا اپنا مقام ہے اپنی اپنی حیثیت ہے فراز کے ہاں جب فیض کی روایت ہمیں ملتی ہے ایک طرح سے کیونکہ فراز ترقی پسند تھے اور میر کی جب ملتی ہے اور میر کی اور صورت میں ملتی ہے وہ جو میر کے ہاں شکیب کی بھی ملتی ہے ہاں نہیں نہیں وہ جس طرح کا گھاؤ میر کے ہاں ہے ویسا نہیں ہے کیونکہ فراز مجلسی آدمی تھے ہائے 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 اور ان کے ہاں شاید یادوں کا اتنا تاثر اتنا شدید نہیں ہے شاید وہ اس وجہ سے لیکن ان کے ہاں یہ کتھر موجود ہے سنتالیس موجود ہے سب کچھ موجود ہے پیسٹ بھی موجود ہے گوج نظر آتی ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے مرشللہ ہیں وہ موجود ہیں آخری مرشللہ پاکستان کا مشرف کا اس کے بھی فراز نہیں شاید ہے بلکل ایسے ہی ہے اسی لیے تو یہ فراز کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہوئی کہ اسے ٹین ٹین ایجر کا شاعر کہا گیا آج بھی مطلب کچھ لوگ اس بات پیڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے اس غلط فہمی کے پیچھے شاید یہ وجہ ہو کہ جتنی غزلیں ان کی گائی گئی ہیں بہت سے گلوکار انہیں گائی ہیں اہا اچھا وہ تو ظاہر غزل تو وہی گائی جائے گی جس میں رومانس اور چیزیں موجود ہیں جس میں جان ہوئی لیکن اسی کوئی فراز سمجھ لیا گیا واہ 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 کیا اچھی بات ہے جو گلوکار نے گایا وہ تشریح بن گئی سب ہی نے کہا یہی فراز ہے کہ حالانکہ وہ وہ نہیں ہے اس سے ہٹ کے ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کی تو دو سو اٹھارہ نظمیں بھی ہیں اگر آپ اسے چھوڑ دیں جو ان کی تراجم والی کتاب چھوڑ دیں سب آوازیں میری ہیں غالباً اس سے تو اس کی دو سو اٹھارہ یہ کچھ جو نظمیں ہیں وہ کس خاتے میں ہم ڈالیں گے اچھا اس میں مضامت بھی موجود ہے رومان بھی موجود ہے چاند غزلوں کی وجہ سے جو اس کا فیس بن گئی اور ٹین ایجر بھی کہا گیا اور ظاہر ہے کہ اس پہلو کو لوگ سنتے بھی زیادہ ہیں فراز بڑے لہک لہکے سناتے بھی تھے اور ان کا مزاج بھی بڑا اس لحاظ سے مزے دار تھا تو یہ اس کا پہلو جو تھا وہ ڈامینیٹ ہو گیا حالانکہ اس کے مضامت جو ہے وہ بھی کافی آپ محاصرہ نظم دیکھیں اور بہت سارے ایسے اشاعر ہیں جو اگام آدمی کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ بھی فراز کا شیر ہوگا کیونکہ وہ چند شیروں سے واقف ہیں اس لحاظ سے وہ قطن ٹین ایجر کا شائر نہیں ہے فراز زندہ رہنا مہلا شائر ہے اور زبان اس کی اتنی صاف اور ستری ہے کہ بڑی شاندہ بلکہ میں تو اپنے طرح سمجھتا ہوں کہ فیض کی نسبت زبان اس کی زیادہ بہتر ہے واہ اور اس کی پیچھے وجہ ہے سارے جی بسم اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فراز کی گرومنگ جس مہود میں ہوئی ہے ان کے والے صاحب جو تھے ایک تو فارسی کے شائر بھی تھے ان کا نام اہم اچھا تھا نا سلمان جی جی اچھا فارسی کے شائر تھے پشتو زبان تھی کچھ نہ کچھ ان کا تعلق بن جاتا ہے فارسی وغیرہ سے بھی اور فیض کے ہاں پنجابی زبان تھی اور وہ انگریزی زیادہ اس سے متاثر تھے تو جس طرح لفظ فراز لاتا ہے جس میں لفظ کے پوری روایت پیچھے آتی ہے اس طرح فیض کے ہاں کبھی کبھی محسوس ہو آپ نے فراز کی شائری کا جو متعلیہ کیا ان ساری چیزوں میں مد اروزی حوالے سے ڈکشنری کے حوالے سے اروز مانوی حوالے سے ساتھ یہ آئیڈیا کیسے آیا نہیں وہ اسلوبیات کا حصہ ہے ساتھ اسلوبیات کا حصہ ہے ہاں جی آپ یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں یہ ہمیں ناصرے پاس نے یہ نہیں بتایا یہ ہمیں باقی کسی نے نہیں بتایا آپ یہ دیکھیں نا بے شک اس پہ ہمارے دوست راز ہو اسلوبیات میں یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اروز کو آپ ماب حفتم ہے آپ کا سرفی و ناوی یعنی کہ سرفیات ناویات سوتیات مانیات یہ اسلوبیات کا حصہ بن جاتی ہیں ایک طرح سے مغربی شیریات کے زیر اثر جبکہ مشرقی شیریات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بیان علم بیان ہو گیا بدی ہو گیا اروز ہو گیا اسے ہم اس خاتے میں ڈال لیتے ہیں تو یہ سوتیات تو اس لحاظ سے اسلوبیات کا حصہ ہے بہت اہم بات اور بہت شکریہ آپ نے اس بات کو واضح کیا اچھا ایک جو تقابل کیا جاتا ہے تقابل میری نسل کے لوگ کرتے ہیں شاید میر میر کے ہاں آپ کو شہرِ آشوب بھی ملتے ہیں میر کے ہاں آپ کو پوری غزل کی روایت بھی ملتی ہے میر کے ہاں آپ کو لہجے کی درجہ بندی اور زبان کی صفائی بھی ملتی ہے اور اس کے بعد پھر فراز ایسا ایک وقی شاعر ہے میں لفظ وقی استعمال کر رہا ہوں جس کے ہاں میر غالب اقبال فیض شکیب ناصر اور پھر اس کا اپنا وجود اور اس کے بعد پھر جب تک وہ زندہ رہا اس نے جو لکھا جہاں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ فار ایکزمپل میرے عہد کے ایک نوجوان شاعر نے کوئی بات کی اس کو احمد فراز نے بھی ڈسکس کر دیا تو وہ فراز کی ہوگی ایسا کیوں ہوتا ہے نہیں نہیں اصل میں جتنا بھی ماضی کے اندر مشاہیر ہیں یا بڑے شاعر ہیں وہ ہمارے حافظے کا حصہ ہوتا ہے شعوری یا غیر شعوری طور پر ہم اپنی روایت سے متاثر ہوتے ہیں اب مصرفی کے ہاں آپ دیکھیں کہ اس نے بہت سارے اسادزہ کو پڑھا کوٹ کیا لیکن رنگ اپنا پیدا کیا واہ 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 آپ یہ ایسے سمجھیں کہ جب وہ مختلف آپ ماضی کے سمندر میں غوتہ زن ہوتے ہیں یہ مختلف شوائیں جو ہیں علمی اور تخلیقی تنقیدی وہ آپ کے وجود کا حصہ بن جاتی ہیں وہاں سے ایک نئے سیرے سے ایک آپ کی شوائے نکلتی ہے باہر آپ کا رنگ وہ ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اس سے بے بہرہ نہیں رہ سکتے کہ آپ ماضی کو چھوڑ دیں آپ بے بہرہ ہے جو متقدمین نہیں متقدمین سے متاثر ہوتے ہیں سب ہی ہوتے ہیں ایک طرح لیکن آگے جا کر ہم یہ نہیں چھاپ لگا سکتے کہ وہ اس سے فراز فلاں ہے یہ تو ترقی فسند بھی زیادہ ہے یعنی آپ کو فراز کی سٹینڈنگ اس کے پیروں پہ نظر آتی ہے بلکل وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے ہاں البتہ ابتدار میں وہ فیض کے ساتھ چلا ہے اس کی گرومنگ میں فراز کیا آپ کو شکیب نظر نہیں آتے عیب سے مراد یہ اصل میں شکیب جلالی شکیب کی بھی بازگشت تو ہلکی سی ہے سب ہی کی ہوتی ہے آپ بڑا جو شاعر ہوتا ہے یعنی آپ فراز کو بڑا شاعر کہہ رہے ہیں میں تو بڑا شاعر کہہ رہا ہوں بیسویں صدی کے اعتبار سے میں اسے کوئی کمزور شاعر تو نہیں کہہ رہا نہیں نہیں کمزور کی بات نہیں ہو رہی یعنی فراز بڑے شاعر اب ہر شاعر کی ایک اپنی ڈومین اب یہ نہیں کہہ سکتے بڑے سے کیا مراد ہے یعنی میر اور غالب اقبال کے بعد اگر کوئی بڑا شاعر ہے ہمارے پاس وہ فراز ہے نہیں یہ ہم اس طرح نہیں اور بھی موجود ہیں اور کمپور ہیں مثال فیض موجود ہیں فیض بڑا شاعر ہے ان کا کمپیریزن جب آپ کرتے ہیں نا کسی شاعر کا فیض کے ہاں تو ایک لہجہ ملتا ہے نا فراز کے ہاں کتنے لہجے ملتے ہیں فراز کے ہاں فارسی لہجہ تو فیض کے ہاں یہ بات لہجے کی نہیں ہو رہی بات یہ ہو رہی ہے کہ مختلف روایات سے متاثر ہو گئے آپ کس بنیاد پہ کسی کو بڑا شاعر کہیں گے اس کے اندر فکر ہوتی ہے اس کی ڈکشن ہوتی ہے اس کو زمانہ کی ساتھ تک متاثر کرتا ہے اس لحاظ سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ فراز نے ایک نسل کو متاثر کیا اور لوگوں نے اس کی پیروی بھی کی اور اسے محبت بھی کی اور آج بھی دیکھیں کہ فراز اسی طرح آبو تاب کے ساتھ موجود ہے اس کی چمک دمک موجود ہے اس کے شیر پڑے جا رہے ہیں اس کی زبان بڑی لکھی زبان ہے تو اس لحاظ سے تو وہ ہم کہیں کہ فراز بڑا ہے یا اقبال یہ الگ بیس ہے میں تو اپنے طرح یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نظریہ کے لوگوں کا تو تم کمپیریزن ہم کر سکتے ہیں یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ بڑی غیر ذمہ دارانہ داز ایک آدمی کا فیلڈ الگ ہے فکر الگ ہے سوچ الگ ہے اور ہم اٹھا لاتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک ایسا آدمی جس کی سرے سے سوچ الگ ہے کیا فراز جدید غزل کا بانی ہے میں تو اپنے طرح سمجھتا ہوں واہ کیونکہ اس نے گو کلاسی کے ساتھ وہ رہا ہے لیکن کچھ ایسے اشارے کچھ ایسی باتیں مل گئی ہیں جس نے اس کی پاسداری کی ہے واہ بہت شکریہ آپ کا اب نے بہت وقت دیا ہمیں دوستو شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس موضوع پر اس قابل سمجھا کہ بات کی جائے مجھا چینی کی ڈاکٹر افضل صفی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اور میں نے ہمیشہ ان سے سیکھا ہے یہ اردو نقد اور شید کا ایک بہت محتبر حوالہ ہے آج فراز صاحب کے حوالے سے ہم نے بات کی فراز صاحب کے چانے والے انگنت ہیں ان کی کلیات حال میں سنگی ملنے شاید کی نو ہزار روپے میں اور بیروکریسی نے اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کو خریدا انہوں نے خریدا لیکن وہ لوگ جو خرید نہیں سکتے تھے وہ فراز صاحب سے محبت کرتے ہیں محبت کا کوئی محل نہیں ہے محبت بانٹیے مجھے تیر بلوچ نے سکھایا کہ محبت بانٹیے اب نہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ